اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے حمارت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں فرکان الیکٹرونکس یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب لوگ خیدیت سے ہوں گے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں لنٹی کے بٹن کو دبا کے آل کا اپشن سیلیکٹ کر دیں اس سے ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیگیشن آپ کو بروقت مل جائے گا دوستوں آج ہم الیکٹرک وائر الیکٹرک آئرین کی کنیکشن کے اوپر بات کرنے والے ہیں کیا آپ لوگوں کو اس طرح کا کوئی الیکٹرک آئرین ملے جس کا وائر الگ ہو انڈیگیٹر لائٹ الگ ہو اور ڈکھنا کھلا ہو ہو تو آپ اس کو کس طرح یہ ساری چیزیں آپس میں کنیکٹ کریں تو آج ہم اس پر بات کرنے والے ہیں یہ دو پوائنٹ ہیں پاور کیبل کے اور دو انڈیگیٹر لائٹ کے کنیکٹر ہیں تو یہاں پہ ٹوٹل تین کنیکٹر ہیں تین کنیکٹر ہیں اور چار وائرس ہیں تو ان کو کس طرح کنیکٹ کریں گے تو آج ہم اس کے پر بات کرنے والے ہیں کہ اس کے کنیکشن کس طرح ہوتے ہیں دوستوں اس الیکٹرک آئرین کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں جو بیچھ والی ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ہے ایئیماٹ دونوں کے دو دو آئر ہوتے ہیں اور یہاں پہ تین کنیکٹر ہیں جو بیچھ والا جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ہے ای guessing ڈی birlikte جس میں دو ہول وہ بھی ہوتے ہیں یہ بیچھ والuyu میں ہوتے ہیں یہ اور ان میں سے ایک ہوتا ہے ہوتا ہے Charlotade کا اور ایک ہوتا ہے可能 ان دونوں میں سے یہ کون رہا ہے آپ آج ہم پتا کرنے والے ہیں ہے یہ آپ دے سکتے ہیں یہ جو بیچ والی پٹی ہے یہ ہر اس طریق میں ایک جگہ پہ نہیں ہوتا جگہ پہ ہوتا ہے اس میں یہاں پہ جو یہ ایلیمنٹ لگا ہوتا ہے اس کے اندر جو ہیٹ اپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا ایک پوائنٹ ہوتا ہے جس میں دو ہول ہوتے ہیں ہر ہلیکٹرک آئرن میں ایک کنیکٹر میں دو ہول ہوتے ہوں وہ ایلیمنٹ کرتے ہیں تو ہم ملٹی میٹر سے چیک کر سکتے ہیں اور سیریز پورٹ سے ہم اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں تو بیچ والا تو ہمیں پتا ہے کون سا ہے دو ہول والا یہ ایلیمنٹ کا ہوتا ہے اور ان دو نامر سے کون سا ہے اور تھرما سکر کا کون سا ہے وہ ہم اس سے پتا چلا ہے لگائیں گے سب سے پہلے ہم ملٹی میٹر سے چیک کرتے ہیں ملٹی میٹر کو بزر کی رینج پر رکھیں گے اور تو آپ اس کو اٹھائیں گے بیچ والد ہمیں پتہ یہ کیا ہے اس پر رکھیں گے اور ایک سائٹ پر چیک کریں گے ریڈنگ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے تو دوسری سائٹ پر رکھیں گے ریڈنگ دونوں سائٹ پر آ رہی ہے تو ہم اس کو کریں گے بند زیرو پر رکھیں گے یہاں پہ ریڈنگ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے تو سمجھو یہ ایری میٹر ہے تھرمو سٹیٹ کا یہاں پہ آ رہی ہے تو یہ کومن ہے یہاں پہ آ رہی ہے جس سائٹ پہ آئے کی وہ سمجھو کومن ہے یہ یہاں پہ نہیں آ رہی ہے کیونکہ تھرمو سٹیٹ ہم نے بند کیا ہو ہم اس کو اون کریں گے تو یہاں سے آئے کی ریڈنگ آگا آف کرنے کی حالت میں کسی ایک کے ساتھ آئے گی تو وہ کومن ہوگا اس کے ساتھ یہ بیچ بڑا جو ہوتا ہے وہ ایری میٹ کا ہوتا ہے دوسرا جو اس کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے وہ کومن ہے تھرمو سٹیٹ اور ایری میٹس کومن کے بھائنے کا لگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ تو انڈگیٹر لائٹ یہاں آئے گی ایک اس میں آئے گی اور ایک کومن میں آتی ہے اور یہ جو وائر ہوتا ہے یہ ایری میٹ والے میں آئے گا جس میں دو اول ہیں اور باقی تھرمو سٹیٹ میں آئے گا جو تھرمو سٹیٹ سے ہوکے ایری میٹ کی طرف جائے گا یہ بیچ بڑا جو ہوتا ہے وہ اور یہ پتہ دل گیا یہ ایری میٹ اور یہ کومن ہے اس طرح بڑا تھرمو سٹیٹ کا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دوسری ویڈیو بنایا یہ یہ کومن کیا ہوا ہے شاید ہے جس میں دو آئے گا وہ گیا ہے اسے بیچ میں کومن کیا ہوا ہے جو ، یہ بیچ والا ہے یہ کومن ہے یہ یہاں سے جگہ یہ جگہ یہ ٹرمو دونوں کو ملا کے کومن کیا ہوا ہے جیسے ملتا ہے اور یہ یہ دونوں یہ ایلیمنٹ ہے اور ایلیمنٹ ہے اس میں دو ہو لیں یہ ایلیمنٹ ہے اب ہم اس کو سیریز بورٹ سے چیک کرنے والے ہیں ان دونوں کو آپس میں ملانے سے یہ لیمپ ہو جائے گا یہ دیکھ ہے ان کو ہون ہو جائے گا یہاں پہ رکھیں گے یہاں پہ ہی کچھ بھی شو نہیں ہو رہا ہے کیونکہ تھرماسکرٹ بند ہے اب یہ ایلیمنٹ ہے کم روشن ہو رہا ہے یہاں پہ بھی نہیں ہو رہا ہے یہ جو جس پہ رکھی ہوئی ہے وہ کومن ہے اب ہم اس کو کھولیں گے دیکھیں یہ بند ہو گیا یہ اون ہے اسی حالت میں اون ہے ہم نے اس کو ڈاریک کیا ہوا ہے ہم نے اس کے چلیں گے اب یہ اون ہو گیا دیکھیں ابھی یہ تھرماسکرٹ اون ہو گیا تھرماسکرٹ اون ہو گیا یہ دونوں تھرماسکرٹ کے ہیں یہ کومن ہے اور وہ تھرماسکرٹ کا ہے جو دونوں میں ریڈنگ بتائے گا وہ کومن ہے اس کو آپ بند کر کے ہی چیک کر سکتے ہیں نہیں تو یہ دونوں آپ آپ کو ریڈنگ بتائے گا تو آپ کنفیوز ہییں گے اس کو بند کریں اور جو دو اول والا ہے وہ ایلیمیٹ کا ہوتا ہے باقی جو ایلیمیٹ سے کومن ہو رہا ہو گا وہ کومن ہو گا چلائے آپ ہمیں اس سے کیا سمجھ آیا ہے کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں یہ کومن ہے اور یہ تھرماسکرٹ ہے یہاں سے بند کرنے پر اس کی کنیکشن کر دیتے ہیں ہم ریڈ والا وائل تھرماسکرٹ کے وائل میں لگائیں گے کیونکہ یہ کرنٹ تھرماسکرٹ سے ہوکے لیکٹک آئیلن میں جائے گا تو سب سے پہلے ریڈ والا لگا دیتے ہیں تھرماسکرٹ میں اور نیوٹل جو ہوتا ہے وہ انڈیگیٹر لائٹ کے ساتھ ملا کے یہ ایلیمیٹ کے دو ہول والا پٹی ہے اس میں ہم اس کو لگا دیں گے اس کو ایک جیسٹ کر کے اس کے ساتھ ہم اس کو لگا دیں گے ایک ہی سکرو ہوتا ہے ہم ہون اس طریق میں اس میں دو ہول اس لیے ہوتے ہیں کہ ایک انڈیگیٹر لائٹ کا اور ایک اس کی نیوٹل کا ہوتا ہے پاکستانی جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی سکرو سے کام چلاتے ہیں دونوں کو ایک ساتھ رکھ کے ٹائٹ کر دیتے ہیں کمپنی سے ہی اس طرح آتا ہے ہم بھی اس کو اسی طرح لگا دیں گے اچھے سے اس کو ٹائٹ کر دیں کہیں لوزنگ نہ ہو کیونکہ یہ ہزار ورٹ کی استریوٹی لوزنگ کی صورت میں اس کی یہ وائرنگ جل سکتی ہے اب یہ انڈیگیٹر جو ہے وہ کومن میں لگا دیں گے جب ایلیمیٹ چلتا ہے تو کومن میں آتی ہے لائن اور کومن سے جس سے ہمیں انڈیگیٹر لائٹ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس طریق آن ہو چکی ہے تو اس کو کومن میں لگا دیں گے انڈیگیٹر وائر کو اچھے سے اس کو ٹائٹ کر دیں اب یہ میں اس کے وائر کو ایک جسٹ کریں گے انڈیگیٹر لائٹ کو اس طرح لے کے آئیں گے اور کی طرف یہاں پہ رکھیں گے اس کا جو یہ انڈیگیٹر کا ہوتا ہے اسے ہم لگائیں گے پاور کیبل کو ایک جسٹ کریں گے پاور کیبل کو اچھے سے بٹھا کے اس کے اوپر ڈھکنا رکھ دیں گے اس کو ٹائٹ کر دیں گے اس کو ٹائٹ کرنے کے بعد ہمیں اس کو ٹائٹ کریں گے چیک کریں گے پاور سپلائی دیکھیں کہ یہ کس طرح کام ہمارے میں ہم نے جو کنیکشن کیا ہے وہ صحیح ہے کہ بلد ہے اس کو چیک کریں گے اس کو پاور سپلائی دیتے ہیں اس سوچ آن کرتے ہیں اب دے سکتے ہیں انڈگیر لائٹ آن ہو گئی تو چلیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ پاکستان